بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج 29 نومبر 2021 آپ دیکھ رہے ہو گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میز بان سرتا جلتا پیش ہے سرینگر سے شائع ہونے والے آج کی اقبارات کی سرکھیاں سب سے پہلے روزنامہ تیمیل ارشاد کی شہ سرکھیاں سمات کریں گے مطلع عبرالود رہنے سے شبانہ درجہ حرارت میں معمولی بہتری سرینگر میں منفی 0.2 اور پہلگاہ میں منفی 3.0 دسمبر کے پہلے ہفتے میں درمیانی درجہ کی براباری اور بارشو کا امکان لیپٹنیٹ گورنر کا اینورسٹیو کے وائس چانسلوروں کے ساتھ تبادلے خیال نئی تعلیمی پالسی کو فاسٹ ٹریک پر عملانے کی ہدایت این ای پی دوہزار بیس کی بنیاد پر نساب کی تشکیل کے حوالے سے رہنما خطوط بھی پیش گئے پلواما زلہ ترکی اور خوشحالی کی راہ پر روحیت کانسل، زلہ کی ترکیاتی منظرنامے اور سرمائی تیاریوں کا لیا جائزہ اسی اگوار کی اور ایک شہ سرکھی ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو بھول نہیں فائیں گے عمر کا ڈوڑا میں جلسے سے خدا آج کے روزنامہ آفتاب کی چند سرکھیا سمات کریں گے لکھتے ہیں چین کی طرف سے لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ ملٹری انفراسٹرکچر کی اپگریڈیشن رابطہ سڑکے شہراؤں کی تعمیر اور میزائل ریجمنٹ تائنات ہندوستان کا اظہار تشویش اور احتجاج حدبندی کمیشن کا کام ختم ہونے کے قریب سٹیٹ ہڑکی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جائے گلام نبی آزاد کا بیان آج کے کورونا گراف پر ایک نظر لکھا ہے کورونا وائرس کے کیسوں میں اچھال جاری 145 متاثر دو لکمے عجل 209 شفایاب محلوکین کی تعداد 4,475 متاثرین کی تعداد 3,36,531 سہتیاب 3,30,398 تازہ معاملات میں کشمیر سے 127 جب کی جمعوں میں محض 18 نئے معاملات درج لڈاک میں کورونا وائرس کی وبائی بیماری کا فہلاو جاری 27 افراد متاثر متاثرین کی تعداد 21,494 ہو گئی آج کے روزنا ماہ کشمیر عظمہ کی شہصرخیا سمات کریں گے گیر آئینی فیصلے کو جائز ٹھہرانے کے لیے نئی فارٹیو کا قیام پی ڈی پی انسی کے بعد اب کانگریس نشانے پر محبوبہ مفتی اور ایک سرخی ہے نئے وائرس اومیکران سے نئی تشویش تیاری کے لیے مزید دو ہفتے دھرکار آئندہ چند روز میں مشاوت ہوگی احتیاط برتنے کی ضرورت ڈاکٹر ایم ایس کھرو اسی کے ساتھ اپنے مذبان سرتاج ہلطاف کو دیجے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھے خیال رہے رب کے حوالے اللہ حنی کے بان دنبر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے